اسلام علیکم ایک جنرل ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں ایکنامکس کے حوالے سے ایک ٹاپک ہے عموماً ایکانومی کے بارے میں سنا ہوگا کہ یہ ایکانومی اچھی ہے یہ اچھی نہیں ہے ایکانومی اچھی ہو رہی ہے گروت بڑھ رہی ہے ایکنامک گروت بڑھ رہی ہے ایکنامک ڈیولپمنٹ وغیرہ تو ایک جنرل ٹاپک ہے کہ یہ ایکانومی ہے کیا چیز اور پھر ٹائپ ساپ ایکانومی ہم آج پڑھیں گے کہ ٹائپ ساپ ایکانومی کیا ہے تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں ایکانومی سے تو ایکانومی is a system in which economic activities take place it is a system in which economic activities take place جو معاشی سرگرمیاں ہیں خرید و فروخت ہیں وہ جس system میں جس نظام میں واقعہ ہوتی ہے تو اس system اس نظام کو ایکانومی کہتے ہیں اب یہ جو economic activities ہے اس میں production distribution distribution of income production of wealth یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ production and distribution of goods and services مختلف جو خدمات ہیں یا goods ہیں چیزیں ہیں اشیاء ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں وہ تقسیم ہوتی ہیں لوگ خریدتے ہیں کچھ بیچتے ہیں ان میں جو وسائل خرچ ہوتے ہیں money involved ہوتی ہے wealth involved ہوتا ہے تو یہ سب کچھ یہ ساری activities economic activities ہیں اور یہ جس system جس نظام میں take place کرتی ہیں یا واقعہ ہوتی ہیں تو وہ economy کہلاتی ہیں now there are three types of economy number one capitalist economy number two socialist economy and number three mixed economy اب ایک ایک کے جو features ہیں وہ پڑھتے ہیں capitalist economy یہ وہ economy ہے جو کہ private sector کی ہے یا جو businessmen ہیں یا جو امیر لوگ ہیں ان کے ہاتھوں میں ہوتی ہے اس economy میں جو private sector ہے وہ authority رکھتا ہے سارے جو decisions ہیں وہ private sector یعنی جو عام لوگ ہوتے ہیں کسی ملک کے جو امیر طبقہ ہے وہ وہ production کرتے ہیں مختلف چیزیں government کے interference اس میں شامل نہیں ہوتی so the main and the sole authority in capitalist economy is the private sector are rich people are businessmen no government supervision اس میں government یا حکومت کی supervision یا نگرانی نہیں ہوتی کیونکہ یہ private sector کی ہے اب اس کا motive یا اس کا مقصد کیا ہے capitalist economy کا تو وہ ہے profit یعنی منافع کمانا چونکہ private ہے تو وہ منافع کے لیے ہی لگے رہتے ہیں production کرتے ہیں distribution کرتے ہیں وسائل اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں سرمایہ کاری جتنی مرضی ہو وہ کرتے ہیں تو main motive یا جو مقصد ہے ان کا وہ ہے profit ایک اور feature جو ہے وہ unequal income distribution کیونکہ یہ private sector ہے اس میں جو businessmen ہوتے ہیں یا جو سرمایہ دار لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس زیادہ وسائل ہوتے ہیں وہ امیر سے امیر تر ہوتے جاتے ہیں اور غریب جو لوگ ہیں جو labor class ہے یا middle class ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جاتا ہے یہ ایک de merit بھی ہے اسی socialist economy کی so unequal income distribution یعنی معاشرے یا ملکے جو مختلف تپنے ہوتے ہیں ان میں income distribution equal نہیں ہوتی وہ unequal ہوتی ہے ایک اور جو feature ہے وہ consumer choices تو capitalist economy میں consumer جو صارف ہے استعمال کرنے والا ہے مختلف چیزوں کو اس کے choices کو فوقیت دی جاتی ہے جو وہ چاہتا ہے جو وہ شوق رکھتا ہے جس کی وہ اس کو ضرورت ہے تو وہ چیزیں produce ہوتی ہے economy میں وہ چیزیں جو consumer consume نہیں کرتے یا choices کم ہیں تو وہ produce نہیں ہوتی ہے تو consumer sourinity بھی ہے اس capitalist economy میں کہ consumer کے مزاج اور شوق اور choice کے مطابق مختلف چیزیں produce ہوتی ہیں اب یہ capitalist economy جس کے جو features ہوئے ہیں ایک بات اور کہ capitalist economy UK USA جرمنی جو کہ developed countries ہیں وہاں capitalist economy ہے اب capitalist economy کے جو features ہیں وہ socialist economy میں نہیں ہیں یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کے opposite ہیں یہاں ہم نے یہ پڑھا کہ جو capitalist economy ہے اس میں private sector decision making کرتا ہے یا soul authority private sector ہے وہ فیصلے کرتا ہے وہ جو چاہتا ہے وہ produce کرتا ہے یا سرمایہ کاری کرتا ہے تو socialist economy میں government اور public is the soul authority حکومت جو چاہتی ہے وہ کرتی ہے اس میں soul authority government ہے یا public تو public مطلب government لوگوں کی فلاح و بہبود کے لئے جو اچھا ہوتا ہے وہ government کرتی ہیں تو private sector سے government یا public sector یہ soul authority ہے یہ decisions کرتا ہے فیصلے کرتا ہے کیا بنانا ہے کیا نہیں بنانا ہے کس طرح سرمایہ کاری کرنی ہے یا نہیں کرنی کونسی policy کیونکہ government ہے تو کونسی policy بنانی ہے کونسی policy اچھی ہے کونسی نہیں ہے tax بڑھانا ہے کم کرنا ہے imports پر tax اپنے جو products ہیں وہ tax کم کرنا ہے زیادہ کرنا ہے government supervision یہاں پڑھاتا کہ no government supervision socialist economy میں government supervision ہے نگرانی ہے کیونکہ وہ policy بناتی ہیں وہ قیمتوں کا تائین کرتی ہے وہ tax کا فیصلہ کرتی ہے اب یہاں main motive جو تھا وہ profit maximization تھا لیکن socialist economy میں جو motive ہے وہ ہے welfare of the people لوگوں کی فلاح و بہبود ان کا مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کے لئے جو اچھا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں socialist economy میں اب یہاں unequal income distribution لیکن socialist economy میں equal income distribution ہے یعنی جو لوگ ملک کے ہیں باشندے ہیں ان میں جو income ہیں آمدن ہیں وہ equal distribute ہوتی ہیں سرمایہدار یا امیر لوگوں کے ہاتھ میں یا جو بڑے کاروباری لوگ ہیں ان کے ہاتھوں میں سرمایہ نہیں ہوتا بلکہ وہ distribute ہوتا ہے کیونکہ لوگوں کی فائدے کے لئے ان کی فلاح وحبود کے لئے فیصلی کیے جاتے ہیں تو یہاں equal income distribution ہے جو کہ ایک merit بھی ہے اس کا یہاں تک کنزیومر چائز یعنی جو سارپین ہیں ان کے شوق پسند کو سامنے رکھتی ہوئی production ہوتی ہے چیزیں produce ہوتی ہیں ساری سرگرمیاں ہوتی ہیں اکنامک ایکٹیویٹی لیکن socialist economy میں no consumer choices اس میں consumer کو نہیں دیکھا جاتا کہ وہ کیا چاہتا ہے کیا پسند کرتا ہے تو اس کے جو choices ہے وہ یہاں نہیں ہے جو کہ demerit ہے اس کا ایک اور ہے mixed economy تو mixed economy ہی جو socialist economy اور capitalist economy اس کے جو فیچر ہیں وہ دونوں mixed economy تو mixed میں دونوں ہیں government sector بھی private sector بھی ہیں یعنی عام جو سرمایہ دار ہے وہ بھی produce کرتے ہیں یا اپنے مرضی کرتے ہیں یا اپنے مرضی کے مطابق اکنامک activities کرتے ہیں اور government بھی کرتی ہیں جو دوسرا ہے کہ no government supervision یہاں ہے government supervision تو یہاں دونوں ہیں کیونکہ جو production of wealth ہے یا distribution of wealth ہے وہ mix ہے تو government interference بھی کرتی ہیں اور private sector سے بھی interference آتا ہے یعنی دونوں چلتے ہیں اب تیسرا جو ہے کہ اکیفیٹلیسٹ اکانومی میں profit maximization یعنی زیادہ منافع کمانا یہ موٹیو تا یہاں تا will fair of the people لیکن یہاں دونوں ہیں یعنی زیادہ منافع بھی اور لوگوں کی فلاح و بہبود یا will fair بھی یہاں equal اور un-equal distribution دونوں ہیں socialist اور capital دونوں اکانومی کے جو فیچرز وہ یہاں بھی پائے جاتے ہیں اور consumer choices یہاں تو consumer کے choices کو دیکھ جاتا ہے socialist میں consumer کے choices یا اس کو freedom نہیں ہے لیکن mixed میں mix ہے یعنی consumer کے choices کے مطابق بھی ہوتا ہے اور consumer کے choices کے برعکس بھی مختلف چیزیں produce ہوتی ہیں یا مختلف economic activities ہوتی ہیں تو یہ تین قسم کے economic systems تھی capitalist economy socialist economy اور mixed economy یہ جو mixed economy ہے یہ پاکستان جیسے ملک میں انڈیا جیسے ملک میں mixed economy ہے کیونکہ ان ممالک کے جو economy دونوں کے جو فیچر آثار ہیں وہ پائے جاتے ہیں امید ہے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی شکریہ